تو دوستو یہ ہے پیسن ایکس پرو بائک کا پورا گئر کمپلیٹ اور پتہ نہیں آج میرے دماغ میں کیا ہو گیا جو میں نے سب ہی گئر کو کھول کھال کے میں نے ایسی تیسی کر دیا آپ لوگوں کے لیے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ مجھ سے یہ فیٹنگ ہو پائے گا کی نہیں ہو پائے گا تو چلیے کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ مجھ سے ہو پاتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ تو میں نے پہلی بار کھولا اور اب تو کچھ کرنا ہی ہوگا اس کے لیے کیونکہ مجھے آپ سبھی کو دکھانا تھا اس لیے آپ سبھی کے لیے ہم نے یہ تھوڑا تکلیف سہنے کا کوشش کیا جیسے کہ میں یہ سبھی پینین یہاں پہ رکھا ہوں اور یہ کوئی میں نے اس کو ایسے ہی میں نے اس کا سائز لائن بنا کے نہیں رکھا ہے کہ ہم کو یہ لگانا ہے وہ لگانا ہے جیسے کہ ہر ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کوئی بھی ہم پینین کو کسی میں چھین نہیں مارک کے رکھے ہیں کہ ہم کو اس طریقے سے لگانا ہے آپ کے سامنے اس کو میں الٹی پلٹی کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد پھر میں اسے لگاؤں گا اس ایکسل میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں اس کو جیسے تیسے اسے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ نہ لگے کہ کاسم بھائی نے اس کو تیہ کر کے رکھا ہے اور پھر دیکھ دیکھ کر اسی طریقے سے لگائیں گے یہ میں نے سبھی کو اس طریقے سے ملا لیا اور یہ واسر بھی ہے واسر اور لوگ کو میں ایک کٹھا کر لیتا ہوں ایک سائیڈ میں اور آپ کے سامنے میں فیٹ کروں گا دیکھتا ہوں مجھ سے ہو پاتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ان میں سے اس سپٹا کو ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ جانتے ہیں شاید یہ سپٹا کلچ سوالے کا ہے اور وہ جو ہوتا ہے وہ اس پاکٹ والا جو جہاں پہ لگتا ہے فرانڈ اس پاکٹ وہ والا ہو گیا تو اسے ہم پہلے فٹنگ کریں گے تو اسے فٹنگ کرنے کے لیے ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کون سا پینین لگے گا ملکہ ایک طرف سے یہ شاوک سمجھو اور ایک طرف سے کام کا بھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کی گیئر کا گیئر چھوڑتا ہے دو نمبر تین نمبر تو اس کے لیے پینین چینج کرنا پڑتا ہے جیسے یہ سب پینین ہیں ان میں سے دو پینین چینج کرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے ہمیں یہ کھولنا ہوتا ہے تو وہ ہی سمجھ کے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کبھی نہیں آپ کے کام میں جرور آئے گا یہ ضرور نہیں کہ آپ کے پاس ایکس پرو نہیں ہے تو آپ کے کام میں نہیں آتا ہے تو ہمیں یہاں پہ کون سی پینین لگانا ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ اس طریقے سے لگے گا دیکھئے اس طریقے سے ہمیں لگانا ہے اور اس کو پھر ہم اوپر رکھیں گے یہ یہاں پہ تھا یہ یہاں پہ تھا اب اس کے ساتھ ہمیں لوگ بھی لگانا ہے سبھی گیر لگانے کے بعد پھر دونوں سپٹا کو ہم اس طریقے سے ملا کر دیکھیں گے کہ گیر سبھی ایک جیسا ایک جوٹ ہو رہا ہے کی نہیں تو ہم ایک لوگ کو پہلے لگا لیں گے لوگ لگانے سے پہلے ہمیں ایک واسر بھی دینا ہوا ہوا اس کے اندر اب اس کے اوپر سے جو ہم لگائیں گے تو یہاں پہ ہمیں واسر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ڈریکٹر سے لگا دیں گے اب یہاں پہ ایک لوگ لگانا ہے اور یہاں پہلے ایک واسر لگانا ہوگا ہمیں اور یہ اس طریقے سے لگ گیا اور پھر ہم اوپر سے اس واسر کو لگا دیں گے چلو اسے ہم بعد میں لگائیں گے اب دوسرا سپٹک کو ہم لگاتے ہیں تو اسے ہمیں اس طریقے کو لگانا ہے یہاں پہ واسر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے اس طریقے سے لگائیں گے اور ساتھ میں یہ بوچ بھی لگے گا اوپر سے میں یہ واسر دینا ہے یہاں پر اور پھر اس میں ہم اس والے کو لگا دیں گے اور پھر ہمیں اس بوس کو لگانا ہے اس کو آپ چاہے جیسے بھی لگا سکتے ہیں چلو اس سے پہلے ہم اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے یہ فینلی اس کا جو سیٹنگ ہے وہ اس میں آ چکا ہے جیسے کہ اس سے پہلے میں آپ کو باتایا تھا یاما بائک کا یاما بائک کا بھی اس طریقے سے سیٹنگ ہوا تھا اب ہم اوپر بھی ایک واسر لگا دیں گے اور نیچے بھی لگا دیں گے اس دونوں واسر کو یہ واسر میں یہاں پہ دینا ہے یہاں پہلے ہیں تو دیکھئے اب ہم با فکر با فکر اب دن ہم با فکر اب ہم اب ہم اب ہم اب ہم موسیقی 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 موسیقی